کیا آپ نے واقعی پاکستان بنایا ہے اور بنایا تو کیا حاصل ہوا اس میں سے اس کی ایک میں مثال دینا چاہوں گا کہ ابھی 2023 کے اندر اس وقت آپ کی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ نے اسے اغلی دن ایک خبر میں نے پڑھی ہے کہ پچھلے سال آٹھ لاکھ بندے لیگلی یہاں سے گئے ہیں اب جو اللیگل گئے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ وہ ہیں یہ اس وقت ایک ٹرینڈ ہے کہ پاکستان سے بھاگو یہاں سے امیر لوگ اپنے جہازوں میں تھیلے لے لے کے بھاگ رہے ہیں ڈالر پڑھے لکھے لوگ امیگریشن لے لے کے بھاگ رہے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پیدل بھاگ رہے ہیں اس پر وہی کلاریفائی کر دیں ایک آپ نے کہا کہ ٹو نیشن تھی ہو نہیں تھی پھر ساتھ یہ آپ نے کہا نہیں ہم سیکولر بھی ہیں قائدی آزم صاحب کی سپیچیں سیکولرزم کے بارے میں بھی پڑھی جاتی نہیں ہیں تو ایک تو آج تک یہ سارے لوگ ہمارے کنفیوزد ہیں کہ what are we ٹو نیشن تھیوری تھی اسلام کے نام پر بنایا پھر اسلام کے ذرے پاکستان میں اگر سیکولر ہے تو آپ کی مینورٹیز کے حالات دیکھیں آپ ذرا آپ مینورٹیز سکھ ہندو کرسچنز کی بات چھوڑ دیں آپ تو دوسرے فرقوں کے اندر آپ نے اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ زندگی پریشان ہے تو آج ایک لمح فکریہ ہے اگر سوچا جائے اس قوم کو چودہ اگست دولے دن بیٹھ کے صرف ایک یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے پاکستان بنایا ہے بنایا ہے تو کس طرح بنایا ہے اس کو کہاں لے کے ہم جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ہم کتنے سیریز ہیں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے یہ جو بات ہر چیز را کے ساتھ اٹیچ کر دینی سی آئی اے کے ساتھ اٹیچ کر دینی ایف بی آئی کے ساتھ اٹیچ کر دینی تالبان کے پلے ڈال کے چادر لے کے سو جاتے ہیں آپ لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایس ایک قوم بحیثیت قوم اب کہاں جا رہے ہیں چیز میں نہیں سمجھتا کہ جذبے آئے اس وقت آپ کہہ رہے تھے شاید آپ کے لوگ اب جھنڈیاں نہیں لگا رہے ہیں لوگ کٹھے نہیں ہو رہے ہیں پہلے بھی صرف ایک ڈراما ایک ایک مارکیٹنگ سکیم ٹائپ ہی آپ کرتے رہے ہیں آپ میں قومیت والے تو حالات میں نے نہیں دیکھے آپ کے پہلے بھی آج خیر اس کی ایکسٹریم ہے آپ اس سے اگلے لیول پہ جا چکے ہیں جو اگلے دن برینڈ فورڈ کے اندر کسی نے پاکستان کے کانسلیٹ سے جھنڈا اتار کے پاک پی ٹی آئی کا لگایا ہے آن 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 کیمرہ ہمارے جو ہیں آور سیز کئی جو پاکستانی ہے پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں صبح شام گالیاں دے رہے ہیں جرنیلوں کو اور جرنیل کون ہے یار پاکستانی ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں اور کون ہے وہ وہ جرمن ہے کوئی جب پورے کا پورا سسٹم ہی خراب ہے جب پورے کی پوری دیکھیں اس میں میں ہمیشہ ایک چیز بلیو کرتا ہوں جب چیما صاحب جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں پروڈیکل سائنس پڑھتے ہیں جب بھی قومیں کسی ان حالات میں سے جو قومیں ترقی کرتی ہیں لیڈر ہوتا ہے آگے لے کے جاتا ہے لیڈر لے کے جاتا ہے آپ نیشنلزم کی سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں اس دنیا کی آپ کے پروس میں ہے موڈی صاحب نے جو دی ہے نیشنلزم لیکن آپ اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے آپ ان کو ہندیتوہ کا آئیڈیا دے کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ہندیتوہ آئیڈیا ہندوستان ہے وہ بھئی ان کا آئیڈیا ہے اپنا آپ بھی تو جہاد پرموٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ بھی اٹھا لیں جہاد کو آپ سارا دن آپ کا جو اس وقت مشہور ترینگ لیڈر ہے آپ کا سب سے زیادہ پاپلر سارا دن کہتا ہے یہ سیاست نہیں جہاد ہے تو وہ اس سائیڈ پہ ہندیتوہ کا آئیڈیا دیتا ہے ہندووں کو موڈی صاحب دیتے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہے بھئی اس پر اس کو اس میں سے اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے نیشنلزم کا ٹیکہ کس طرح لگایا اپنی پوری قوم کو اس وقت ہندوستان اپنے نیشنلزم کے نشے میں چور ہے اس وقت ہر ہندوستانی جو ہے اس کے لیے پرائیڈ ہے انڈیا جو ہے میں آج کوئی اس کے ایک اور مثال لیتا ہوں آپ کا آٹھ لاکھ بندہ مائیگریشن کر چکے ہیں نا لیگل کینیڈا اور دوسرے ممالک میں سے اس وقت بھارتی واپس بھارت جا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے وہاں آمدن اگر کم ہے لیکن خرچے بھی کم ہیں پھر وہاں پہ اپرچورٹیز ہیں ان کی تو اس وقت اگر اس وقت سب سے بڑا مادل اگر دیکھا جائے آپ سوچیں تو آپ کے بالکل پڑوس میں ہے لیکن آپ نفرتوں میں آپ اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ اور دوسرا جس طرح میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں آپ امپورٹڈ لیڈر لے آتے ہیں امپورٹڈ بیوروکریٹ لے آتے ہیں امپورٹڈ چیزیں لے آتے ہیں جو لوکل مزاج کو لوکل ایشیوز کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اچیما صاحب لیکن یہ میں اب اگلا بتانا چاہوں گا کہ جو چائنہ کا بالکل آپ نے صحیح کہا ہے اس وقت نئے کاکڑ صاحب جو آپ کے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کو پک کرنا ہے اس کی دو ریزنز تھی ایک تو سی پیک تھا اس میں اور دوسرا ریکوڈ ایک ڈیل تھی جو اس کی ظاہر ہے اس کو بھی آگئے بلوچستان ریلیٹڈ اور اسی اپوائنٹمنٹ کے ویری نیکس ڈے یہ جو چینیوں کے اوپر حملہ ہے آج آپ کے بلکہ چائنیز ایمبیسی نے بڑا سخت ایک نوٹس اس کا لکھا ہے کہ اس میں دو جو دہشتگرد تھے مارے گئے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کاکڑ صاحب کے بارے میں میں سمجھتا ہوں چیما صاحب میں ہی ایک بہت پاکستانی تھے جس کا نام لسٹ میں نہیں تھا باقی تو سب لوگ لسٹ میں تھے سارے ہی کینڈیٹ تھے پچیس کروڑ لوگ جو سارے ہی بننا چاہتے تھے بڑے بڑے مزاک چل رہے تھے کون بنے گا ملینر کون بنے گا وزیریاں لیکن یہ کہ اس سے کئی اشارے جا رہے ہیں ایک تو جس طرح میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جنگ اس وقت صرف ایک ہی ہے آئی ایم ایف ہے ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ سی پیک ہے تو میرے خیال میں یہ ڈیسیزن جو لیا گیا ہے سی پیک کے حوالے سے ہے اور ایک اڈک کے حوالے سے ہے اور پلوچستان کے حوالے سے ہے کاکڑ صاحب باپ پائٹی سے ہیں پشتون فیملی سے ہیں والد ان کے تصیل دار تھے ان کے دادا جو تھے وہ نواب افقلات کے ڈاکٹر تھے موالج تھے پتہ نہیں حکیم تھے پھر یہ باہر لا کرنے کے لیے باہر گئے لیکن لا نہیں کر سکے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور اس کے بعد آ کے ٹیچنگ بھی کرتے رہے لیکن باپ پائٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے فاؤنڈر کون ہیں کنوں نے بنائی ہے وہ کہاں سے آئی ہے لیکن یہ کہ اب دیکھیں پہلے بھی ہائیبرد سسٹم ہے اسی میں اسی کا حصہ ہے یہ اور میں آج بلکہ ایک اور بار بتاؤں گا میں ہائیبرد سسٹم کے خلاف نہیں ہوں گا ہائیبرد سسٹم ٹھیک ہے اگر پراپر فنکشن کرے تو میرے خیال میں تو ہائیبرد سسٹم جو ہے چیک ان بیلنس ایک دوسرے کے اوپر لیکن اگر بہت جو پائٹیز ہیں ان کا ٹارگٹ پاکستان کی ترقی مقصود ہے تو دس کین ورک ان افیور اپ پاکستان لیکن یہ کہ چیما صاحب چودہ اگست پہ دل بھاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ میرا مقصد ہے عجیب سے حالات ہیں خان صاحب جیل میں ہیں لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں نے خان صاحب کو پاکستان بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان ہی نہیں حالانکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑے بڑے بلندر کیے ہیں عثمان بزدار کا نام سنیری لفظوں میں لکھا جائے گا تاریخ کے اوراک میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا پوائنٹمنٹیں ہوتی تھی کیا چیزیں ہوتی تھی اب تو بھار لوگ کھل کے باتیں کر رہے ہیں ڈائی کے بارے میں جو ڈائی میڈم کی نکلی ہے پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن جو مجھے اس میں سب سے زیادہ تشویشناک چیز لگی ہے کہ سنا ہے کہ کالے بکروں کو زندہ جلایا جاتا ہے میں سمجھتا کہ کسی بھی جاندار چیز جس کے اندر جان خدا نے ڈالی ہے اس کو زندہ جلا دینا پتہ نہیں اس میں گین کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر اتنا فیت ہے آپ آج کل کئی انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں میڈم کے پاس واقعی جنات ہے یا نہیں ہے بلکہ آپ کے آپ کے لوگوں کی فیت کے حالات میں دیکھیں میں چیما صاحب بڑا سرپرائز جو پولیس والے گئے ہیں جاں اس کمرے کے اندر پولیس والے کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے جی میری ترقی کی فائل تھی وہ روک گئی ہے میڈم نے بدوا دی ہے اچھا ایک کہتا ہے میرے بچے نے باہر پڑھنے جانا تھا وہ اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا تیسرا جو ہے پولیس والا وہ گیا کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا کہ جنمے پڑھ گئے ہیں وہ کیا رہی ہیں ایکارڈنٹو دو پولیس والوں کے میں اس چیز پر بلیو کرتا سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اسلام کی ایڈوکیشن کے خلاف یہ کالا جادو سے ٹھیک ہے اگر آپ بلیو کرتے ہیں ان کے پاس جنات ہے اور جنات آئیے میں اپنوں نہیں پہنڈے جا کے سی پہنڈوں نہیں پہنڈے جن جا کے میری سمجھ سے باہر میں ہمیشہ یہ کہتا تھا ان کو کہیں یار کہ ایسا جن بنائیں ڈیم بنا جائے پاکستان میں سڑکیں بنائیں فیکٹریوں لگا جائے یہ جن ایک وان ویس لیٹ پہ جاتا ہے جن یہ کیا چکر چیما صاحب یہ میری سمجھ سے باہر یہ آج کل یہ بڑا چال رہا ہے کو ڈیری میں نکل آیا ہے وہ ادھر سے وہ بناتی تھی وہ کہتے ہیں بڑیاں بنا کے اس میں کوئی سوئیاں بھی لگاتی ہے اور اس میں یہ بھی کرتی ہے وزونی ہے بلکہ ایک تو میں حران ہوں کہتے ہیں وہاں یہ کسی وہاں سے انسانی ہڈیاں ملی ہیں اس کمرے سے میں ہم سرپرائنز اور دوسرا کہتے ہیں دروازہ توڑا کیوں توڑتے نہ تو کیا کرتے ہیں وہ کھٹ کھٹاتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کھولو دروازہ کھولو دروازہ لیکن یہ کہ لیکن چیما صاحب جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بہتر نہیں ہو رہا میرے خیال میں آپ کو میں ہمیشہ یہ چیز جس کی ریکویس کرتا رہا ہوں جس کی میں ہمیشہ خواہش کرتا رہا ہوں اقنامک ایمرجنسی اقنامک ایمرجنسی اور اکاؤنٹوبلیٹی جب تک سزا نہیں ہوگی لوگوں کو تو سوسائٹی کو سگنل نہیں جائے گا کہ ہم نے ایک کام دوبارہ نہیں کرنا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں خود student of law سزا is very important کیونکہ ورنہ پھر لوگوں کے جو ہیں حوصلے بڑھتے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ crime کرنا لوٹنا کیا ہے ابھی سارے لوٹ رہے ہیں کیا فرق ہے یہ طرح ایک عام terminology پاکستان میں چل رہی کہ ہر ایک ہی بندہ ہی لوٹ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ جب تک آپ ان چیزوں پر grip نہیں کریں گے accountability نہیں کریں گے economic emergency نہیں لگائیں گے ecl کی listیں نہیں بڑی کریں گے آپ کی ترقی تو بہت دور کی بات ہے survival ہی بڑا مشکل ہو جائے بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ ڈالر آپ کا جو ہے ابھی بھی is rising inflation is rising اور دیکھ لیں آپ کے جس طرح ایک ہی اس وقت آپ کو support کر رہا ہے چائنا جو بڑی favor دے رہا ہے قرضے بھی roll over کر رہا ہے مزید پیسے بھی دے رہا ہے لیکن یہ کہ آپ ان کے اوپر بھی attack ہو رہا ہے you are not able to provide them security اور یہ تو لیکن یہ کہ 14 اگست میں سمیتا ہوں ہر پاکستان کے لیے پاکستانی کے لیے کلمہ فکریہ سوچنا چاہیے سوچنا ہوگا آپ کو کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کس قسم کا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب کہ کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تار صاحب اکثر دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ آتی ہے امید شاہ صاحب جو ہے کل انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ تھے اور وہ بی ایس ایف کو سپورٹ میں آیا ہوئے تھے ساتھ میں دیکھیں تو راجنات سنگھ صاحب بھی بات کرتے ہیں یہ میں سوال آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے یہ چیز بڑی کھٹکتی ہے اور وہ بیان بازی کر کے جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں چودہ اگرس کو اہمیت دیتے ہوئے وہ آئے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ لیکن پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں کوئی بندہ بولتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم کشمیر کو لے لیں گے وہ کہتے ہیں ہم طاقت سے لے لیں گے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر سوال اٹھائے ہیں کہ یہ جو بھارت کی لیڈرشپ بار بار یہ باتیں کہا رہی ہے کہ ہم تشمیر کو لے لیں گے اس کے پیچھے کیا ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ہمارا پاکستان کے اندر کیوں نہیں سیاسی دان بولتے کیا وہ سمجھتے ہیں یہ فوج کا مسئلہ ہے وہ جانے اور بھارت جانے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں تنظلی ہے پاکستان کے اندر کہ سیاسی دان انہیں چیزیں فوج کو اوٹ سورس کر دیں اور فوج جو ہے وہ اس چیز میں لگی ہوئی ہے کہ سیاسی دان بولیں لیکن جب سیاسی دانوں کو وہ اور چیزوں میں پکڑ دیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں بولیں بھی آپ کے مسئلے آپ جانے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں یہ چودہ اگست پہ امید شاہ اور راجنات سنگھ تو پاکستان بھی بولتے ہیں لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ خموش نظر آتی ہے چیما صاحب یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے یہ کافی پرونہ پرولم ہے یہ کہ ریسپانڈ بھی اب دینا چھوڑ دی ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دینے بھی چھوڑ دی ہے اس میں دوسرا ہے اس وقت بھارت میں پاکستان کے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک تو پریشر کریئٹ کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ الیکشن اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے نام کو اور ہندو مسلم روائٹس کو اس کو پولٹیکل مقاصد کے لیے ووٹ لینے کے لیے اس کو شروع کیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ افسوس والی بات ہے میں ٹوٹلی اگری کروں گا یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی بھی ریسپانڈ انہوں نے دیا کبھی بھی ریسپانڈ نہیں دیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹرنل یہ چیزوں ایکسٹرنل چیزوں کو جواب آپ تب دیتے ہیں جب انٹرنل چیزیں چل رہی ہیں آپ گھر کے اندر سکون ہو تو پھر آپ ایکسٹرنل چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو گھر کے اندر حالات آپ مارا ماری ہو آپ کی آپ گھر کے اندر ہی میرا مقصد ہے آپ کی ناجوڑیشری کام کر رہی ہو منسٹریاں جو ہیں وہ یارہ بارہ مختلف قسم کی پائٹیوں کے قبضے میں ہوں اور وہ اپنی مانمانی کر رہے ہوں اور رشوت اور کرپشن صرف ایک ٹارگٹ ہو تو پھر آپ کو دنیا تو باہر نظر نہیں آتی دنیا کیسے نظر آپ کو آئے آپ کے فارم نیسٹر صاحب جو ہیں ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی دوسری کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بلکہ they were working almost against each other پتہ نہیں تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پشل دنوں آپ کے یہاں پہ چینیز پریمیر آئے ہیں ہمارے فارم نیسٹر صاحب دبائی میں اپنی والدہ کا سٹیچو کے افتتاح کے لیے دبائی میں تھے وہاں تو یہ در حقیقت ہے پھر آپ دیکھنے کے کتنے سیریس ہیں احمد شاہ صاحب کے جواب کون دے گا جواب کون دے گا کیونکہ آپ تو آپ کے پرارٹیز کچھ اور ہیں آپ ایک بحثیتے سوسائٹی کلیپسنگ